ویلکم تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں فور مین اوبجیکٹیوز فور مین یوزز آف ایکونومیٹرک موڈلنگ تو کل جیسے میں نے بات کی تھی اس سے پچھلے والی ویڈیو میں کہ ہمارے پاس چار لیولز آف نالج ہوتے ہیں ان ایکونومیٹرکز تو آج ہم بات کریں گے چار اوبجیکٹیوز کیا ہیں ایکونومیٹرک موڈل کے اور اس سے اگلے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار مین انگریڈینٹس کیا ہیں ایکونومیٹرک موڈلنگ کی ریسپی کے تو پہلا اوبجیکٹیو جو ہے وہ ہے سمارائزنگ ڈیٹا جب بھی آپ کے پاس دو ویریبلز ہوں تو آپ ٹیبل سے سمارائز کر سکتے ہیں اور بڑی یوزفل انفارمیشن مل سکتی ہے جب مور دن ٹو ویریبلز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ وائے کی ایک ویلیو فار گیون ایکس ایوریج فائنڈ اوپ کرنا چاہتے ہیں تو ریگریشن is a very useful ٹول کہ آپ کو یہ ایوریج ویلیو آف وائے پروائیڈ کرتی ہے فار گیون ویلیوز آف ایکس اس طرح کی پرابلم میں یوزیلی ہم یہ سمارائزنگ ڈیٹا ہمارا اوبجیکٹیو جو ہے ریگریشن بڑے زبردست طریقے سے فلفل کرتی ہے کبھی کبھار آٹلائرز آ جاتی ہیں جو میں اپنے گروتھ ڈیٹا جو میں نے کسی وقت ڈسکس کیا پچھلی ویڈیوز میں اس کے دھرو بات کروں گا نان لینیاریٹیز کا ایشو آ سکتا ہے بٹ یہ پرابلمز ٹیکنیکلی فکس کیے جا سکتے ہیں اور اسیوم یہ کیا جاتا ہے اور اگریمنٹ ہے کہ ریگریشن is very good in summarizing ڈیٹا جو دوسرا اس کا مین یوز ہوتا ہے وہ ہے فورکاسٹنگ تو فورکاسٹنگ جو ہے وہ basically citrus paribus assumption کے چیزیں اگر as it is رہے جیسے میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اگر probability structure same رہے جیسے future جو ہے that اس کا جو process ہے economic variables کا جو behavior ہے وہ آپ کے پاس جو ہے جیسے past تھا ویسا رہے تو آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں فورکاسٹ hard ہے but in general چونکہ یہاں پہ یہ linear combination of all the variables play a collective role so therefore ہم y کو forecast کر سکتے ہیں یعنی فرض کریں یہاں پہ یہ میرے پاس class size ہے یہ parents education ہے یہ کوئی اور variable ہے تو اب مجھے test score کو forecast کرنا ہے تو test score کو میں predict کر سکتا ہوں میری یہ interest نہیں ہے کہ class size کا impact ہوتا ہے parents کی education کا impact ہوتا ہے sorry parents کی income کا impact ہوتا ہے یا اور variables it's the whole linear combination which plays a role تو forecasting کسی حد تک prediction جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا hard ہے but we can achieve it تو اس لئے forecasting سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ forecasting جو وہ پور نہیں ہوگی یا وہ لازمی بڑی جو ہے وہ زبردست ہوگی but یہ پہلے والی stage سمارائزنگ data always achieve ہو جاتا ہے forecasting with some effort achieve ہوتا ہے basically جو economics کا social sciences کا question ہے جو کہ artificial intelligence یا جو ہے وہ machine learning لوگوں سے different ہے کہ they are interested in prediction they are least bothered کہ ان کی جو behavior یہاں پہ کس طرح سے ہے یہ آپ کے پاس non linear ہے یہ کس طرح سے behave کر رہے ہیں economist social scientist کا question ہے it's not what does work why does it work تو یہاں پہ question یہ آتا ہے کہ کیا ہم intervention کریں x1 میں holding x2 x3 constant یہ constant کی بات کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ پہ ایک ویڈیو میں سمجھاؤں گا یہ بہت confusing point ہے جو مارے students کو normally سمجھ نہیں آتا اس پہ میں بات کروں گا but at the moment you see کہ ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندے کی education 12 سال تھی اور اب اگر 14 years کر دی جائے تو یہ intervention ایک لحاظ سے ہو رہی ہے تو اس کی earning کیا ہوگی ہم کیا کرتے ہیں 12 سال والے لوگوں کی education کو 14 سال کی education والوں سے compare کر سکتے کر لیتے ہیں but there are so many other factors کہ 12 سے 14 سال وہ لوگ ہیں جو otherwise intelligent ہیں تو there are so many confounding factors یہ جو چیز ہے یہ in general ابھی تک regression کے true achieve نہیں ہوئی simply اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ x1 impact y پہ میر کر سکتے ہیں وہاں سے ہم policy intervention نکال سکتے ہیں جو ہمارا fourth objective ہے تو in general یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے لیے آپ کو historical اور institutional knowledge other information common sense بہت ساری چیزیں ہیں ground realities کو دیکھیں گے تو then you can do that fourth objective جو ہمارا وہ policy analysis اگر یہ آپ کی intervention جو کہ randomize trials میں possible ہوتی ہے in general جس میں ایک control group ہوتا ہے ایک treatment group ہوتا ہے تو we assume کہ control treatment group ایک جیسے ہے سوائے intervention کے تو اس لئے اگر intervention کر دی جائے تو why پہ یہ impact ہوگا اب یہ پودوں پہ یا چوہوں پہ تو یہ بات چل جائے آپ نے کون سی intervention کر نہیں تو وہ تب ہی جب آپ کو اس level کا knowledge ملے گا تو یہ چار main uses ہوتے ہیں we mainly use summarizing data forecasting causal inference structural inference we try لیکن it's a tough ask policy analysis اگر یہ meet ہو جائے تو پھر ہم اس بات policy میں جاتے میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں stock and Watson کا ایک paper ہے journal of economic perspective میں probably 2000 کا آپ اس کا اگر opening پیرہ اٹھائیں تو وہ لکھتا ہے macro econometrations do four things ایک کیا ہوتا ہے describe and summarize macro economic data ہوتا ہے دوسرا ہوتا make macro economic forecast تو جیسے میں نے کہا forecasting ہوتا ہے تیسرا ہوتا واضح کر دوں grander causality ویرا کوئی causality کا test نہیں ہے and advise اگر یہ چیز causal inference ہو جائے تو ہم policy making کرتے ہیں تو data description forecasting structural or causal inference اور policy analysis جو ہے چار main uses ہوتے ہیں جس میں سے پہلے دو کافی زیادہ useful ہیں achieve کیا جا سکتے ہیں دوسرے دو کے لیے extra effort چاہیے ہوتی ہے تو i hope کہ اس سے آپ کو یہ ایک idea ہوا ہوگا کہ regression یا econometric model جو ہے social sciences میں observational data میں economics میں کیا purpose fulfill کر لیتا اور کس purpose کے لیے آپ کو زیادہ effort کرنی پڑتی ہے اس کو فردر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک causality in crisis freedman berkeley کا hooks law گرہ وہ use ہو سکتا ہے but ان لوگوں نے اس کو جو ہے وہ social sciences میں as it is use کر لیا جو کہ flawed approach ہے تو ان چیزوں کو آپ فردر دیکھنا چاہیں تو اس paper کو دیکھئے گا اس کے بعد آپ freedman کے causality shoe ladder اس طرح کے papers کو دیکھ سکتے ہیں